بہت شکریہ جی میں سب سے پہلے تو دیکھئے ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس مالک صاحب کو چاہیے تھا کہ باہر بیٹھ کے تو بات نہیں ہوتی شامل تفتیش آپ ہونا اور یہ پلیز اس کو میوٹ نہ کیجئے گا ٹی وی چینل سے میری درخواست ہے کوئی بھی کیس ہو کسی بھی قسم کا آپ آ کے شامل تفتیش تو ہونا پھر بتائیں کہ جی دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایک بندہ شامل تفتیش ہی نہیں ہے عدالت میں حاضر ہی نہیں ہے عدالت سے مفرور بھی ہے اور مجھے پتہ ہے مجھے اس کا بعد میں بہت نقصان ہونا ہے جتنے وہ ان کے طاقت وارے میں بالکل اللہ تعالی کو جان دینی ہے اور اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں باقی کسی سے نہیں ڈرتے مگر میں آپ کو یہ بتا دوں آپ نہ شامل تفتیش ہوئے نہ آپ کے سابدادے شامل تفتیش ہوئے ہیں ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کے کیس میں دباؤ کس بات کا ہے وعدہ ماف گواہ تو وہ بنتا ہے جو شامل تفتیش ہوا ہو کیا آپ کوٹ کے سامنے حاضر ہیں کیا آپ نے ایک بھی کوئی تعاون کیا کوٹ کے ساتھ اس کیس میں کیا اپنا موقع پیش کی ہے تو پھر وعدہ ماف گواہ کس بات کے پریشر کس بات کا آپ تو اس کیس میں شامل تفتیش ہی نہیں ہوئے اور دیکھئے آہ وزیراعظم صاحب نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ آیا تھا تیرا دو کی اکثریت سے اس کو ویلکم کیا اور فلسطین کے کاؤز کے لیے ہر جگہ اپنی آواز اٹھا رہے تو باقی بھی جو آپ نے اس کا ذکر کیا انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس پہ جو ہے وہ بازیں موقع پہ انشاءاللہ دے ہیں سر مزیراعظم جہدہ کے معاملے پر نارل ارال لینٹرنیشنل بھی کیا اور بڑا پیشیئی کیا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مزیراعظم ہاؤس کے ساتھ بھی چوٹ ہے وہاں پر فلسطین کے معاملے پر ایک مظاہرہ کیا ہو گیا اور اس کے ساتھ پر وزیراعظم کی طرف سے نہ ہی کوئی ایسا کوئی بھیان سامنے آیا کیا وہ وہاں جا کر اس کی چوٹ پر جو صرف چند خود کے فاصلے پر ہے مہادار جانگیت کر سکتے تھے یہ کرنے کے لیے چاہیں گے اور ساتھ دوسرا اسوال یہ ہے سر کہ ایشوری نے پاکستان کے لیے اعلان کیا ہے انویسمنٹ کا بڑی خوش آئیت بات ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے بہت شکریہ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ منسٹر انٹیر نے اس واقعے کا نوٹس بھی لیا ہے اور اس پہ پیشرفت بھی ہوگی اور یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور بڑا سوسناک تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی روگ ملوث ہیں قانون کے مطابق جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی جانی چاہیے اور منسٹر انٹیرر اس پہ پوری ان کی نظر ہے پورا فوکس ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا دیکھیں یو اے ای کے حوالے سے شیخ زاید مرہوم ہوں یا شیخ محمد بن زاید ہوں پاکستانیوں کے لیے بڑی ان کی محبت ہے اور پاکستان کی بڑی قدر کرتے ہیں تو ان کے جو جذبات تھے پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جذبات کی روشنی میں پاکستانیوں کے انشاءالتاللہ یہ ویزے والے مسئلہ جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ہم ایک مصبت امید ان سے رکھتے ہیں کہ یہ معاملات جلدی حل ہوں گے اور انہوں نے جس طریقے سے آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی جن جذبات کا اظہار کیا وہ تصاویر بہت کچھ بتا رہی تھی کہ دو سربراہان مملکت جو آپ اس میں مل رہے تھے وہ بے تکلفی آپ نے دیکھی وہ خوشگوار مود آپ نے دیکھا تو یہ میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ جلدی حال ہو جائے گا انشاءالتاللہ مجھے بڑی اس پر اچھی جی جاویج صاحب کبھی مستقبل میں میں ڈر نہیں رہا اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں ورنہ میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا آج آپ نے مجھے اپلیشن کے دور میں بھی دیکھا ہم تو تب نہیں ڈرے تھے دیکھیں ایک تو ایک سجاویج صاحب دیکھیں آپ نے غلط تاثر قائم کیا نا میں آپ کا تاثر درست کر دوں نہیں میں دیکھیں میں نے یہ کہا میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں اور کسی سے ڈرتا نہیں ہوں میں بات کی اور بات یہ کی کہ مشامل تفتیش ہی نہیں ہوئے اور اس کیس میں فراڈ بالکل کلیر ہے اور سپریم کورٹ کا آرڈر بالکل کلیر ہے میں صرف یہ کہہ رہو وقت کا بات ہارا ہے کبھی نہ کبھی کوئی نانے کیلئے کوئی اکلامات کریں آرڈی نیب کی طرف سے نیب نے کرنا نیب نیازی گھڑ جوڑ تو نہیں ہے نیب نے آرڈی کئی لیٹرز لکھیں ہیں عدالتی کاروائی بھی یہ ہے عدالت کی طرف سے بھی کئی نوٹس گئے ہیں تو میرا خال ہے ان کو واپس آکے تفتیش کا سامنا کرنا چاہیے آپ میرا ساتھ نے مجھے اچھا محسوس ہوا کہ ایک توانہ آواز جو ہے وہ اس طرف سے بھی اٹھی ہے اور یہ آپ نے یہ جرت کی ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں اس میں جو ملک ریاض کے خلاف آپ نے بات کی ہے اس میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ یہ کرنے چاہیے نیب کو ڈیڈ ورن جاری ہو کے خمدہ صاحب ایک عوامی ایشو تھا گندم کے اوپر جو گندم سکینڈل سامنے آیا تھا چار دن کے لیے وزیر آدم نے کہا تھا کہ چار دن میں رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے ابھی تک جو ہے وہ سنگلی کیابنٹ نے رپورٹ پیش ہے اثران کے خلاف وہ درائے سے ساروں کو پبلک رپورٹ چلیں وہ میں سیکٹی کیابنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جلد اس پر کوئی بریفنگ جو ہے وہ رکھ لیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بجٹ کے اوپر ایک تفصیلی بریفنگ ہوگی اس کی تیاری ہو رہی ہے اور غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے وزیراعظم کی یہ بالکل ترجیح ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں ان پر بوجھ ڈالنا چاہیے اور جو متوسط طبقہ ہے اس پر بہت زیادہ بوجھ ڈالنے کے وہ قائل نہیں ہیں تو اس پر ایک تفصیلی بریفنگ انشاءاللہ تعالی رکھیں گے فرق ہے ایک تو جو جو ڈی ڈی ایم کی حکومت میں آپ کو یاد ہوگا ایک ارب ڈالر جو ہے وہ یو ای نے تب دیا تھا جب ہم مالی مشکلات کا شکارت اس کو رول اوور بھی کیا تھا اس کے بعد تو دو سعودیہ کی طرف سے جب امداد ملی تھی وہ امداد آئی تھی میں اب انویسمنٹ پہ آ رہا ہوں وہ تھے ایڈ وزیراعظم صاحب نے یہ کلیر کیا ہے کہ ایڈ نہیں ٹریڈ ٹھیک ہے جی ٹریڈ نوٹ ایڈ کا جو نعرہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹریڈ اور انویسمنٹ ہو سعودیہ کے ساتھ ہمارے مختلف سیکٹرز میں آئی ٹی مائننگ ایگری کلچر اور سو آن ہمارے بہت پیشرفت ہوئی ہے ہمارا جی ٹو جی بھی بی ٹو بی بھی کافی چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں اس کو حتمی شکل معاہدوں کو دی جاری ہے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اس کی تفصیلات اور یو ای نے بھی جن جذبات کا اظہار کیا اور دیکھیں ان کی اگر اوفیشل نیوز ایجنسی کہتی ہے کہ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے تو ایلوکیٹ کا مطلب ہے مختص کر دی دیس ارب ڈالر وہ انہوں نے سائیڈ پہ کر لیے تو اس حوالے سے بھی میٹنگز ہو رہی ہیں اور بہت جلد جو ہے اس کو عملی جامعہ پینائے جائے گا دیکھیں جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو یہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ اگریمنٹ سائن ہو جائے اس پہ بڑی ارکریزی ہوتی ہے اس پہ بڑی ڈیٹیلز میں جانا پڑتا ہے کہ کون سے سیکٹر میں کیا پوٹینچل ہم گین کر سکتے ہیں ہم نے تو ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ ریٹ آف ریٹرن کتنا ہے آن انویسمنٹ اور کتنے دیر کا یہ پروجیکٹ ہوگا تو ہر فیلڈ کے اندر ہر شعبے کے اندر تفصیلات تیہ کی جا رہی ہیں بزنس تو بزنس بھی جلد جو ہے یہ ساری چیزیں فائنالٹی اٹین کر جائیں گی اور یہ obviously overnight ہونے والا کام نہیں ہے اس میں کئی دفعہ کچھ ٹائم لگتا ہے تو مگر ہم اس پہ بالکل ہم hopeful ہیں کہ بہت جلد اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا عبد Арман ماتر صاحب بیوری ویدی دوری رہن جواند داخل افتیاری گزاری بیوری دیجاج کی سطحرا على بیوری رہنم م اوقات جواند داخل اوڈیو ویدید اوڈیو ویدیو اندارات لیگا رہا کرنید مصر einب کینئے اندارات اندارات ویدیو ویدیوز شمال محلی تحول اختبار تو ہماری ورمیشتور جبائے اجیمواط ایجاب کی موکتا پر استا رہی؟ ایسے جنالیت با شخص پر سکتیہ خورت ادائی بیگری کاملیت ہے مجھے کاملتون ہو تو جنالیت یا جب نید جب کراحیت میکنیت رہی کینیت اجیم ایجاب کی میکنید ایک جوائی شکریہ میری بیگری رہی کامللیت میکنید جب کامل شهر صور پر ایجابی شما کی۔ سمید مارکنی پر شایداری جاتی ہے سمید این حصور پيش شایدی ٹی ممیدت خانداری هراد شریف جو جانب انظروں این فعلی او تدر این سوائی این بھین مجد اس بھین عطاق فرش very ایمران کھان مجد آیا sitادی عوامران کھان ایماران کھان چون habitat امیران کھان جاتی ہے جو جانب رسی المتحرم ر域 سے کوش into abundant avoidant they are soaked in definite adjournment and they were given the last shot to give reply they have not given it so if I file a defamation suite under the present law today my grand son might be able to get the result after forty or fifty years that's the present state of affairs MAR beeping to station should be held everyone should give their input but a strong defamation law for the benefit of the whole country is necessary thank you20 جی بلکل دیکھئے منصر لاؤز کمیٹی کو ہینڈل کر رہے ہیں جی اور اس پہ ان کا خیال تھا کہ تیو آرز کے مطابق اس کی وہ ریپورٹ نہیں آئی تیو آرز تو کچھ اور تھے ریپورٹ کچھ اور آئی تو اس پہ اس کو اگزائمن کر رہے ہیں تو میں لاؤمرسل سے ریکویسٹ بھی کروں گا وہ آپ کے سامنے کی تفصیلات جب یاد